لتا جی گاتی ہیں یا رفی صاحب گاتے تو تو ان کے گانوں میں آپ دیکھتے یار یہ تو اتنا کچھ سوچ ہی نہیں رہے ارے یہ سوچ نہیں رہے کیونکہ وہ آٹومیٹک چل رہا ہے پیچھے سمجھ رہو کہ انہیں دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ تبلہ کہاں چل رہا ہے خود بخود وہ لے میں ہیں وہ انہیں لے میں ہونے کی ضرورت نہیں ہے لے ویلین ہو چکی ہے ان میں ہے نا تو سر لے تال یہ ویلین ہو جائے اندر بس جائے اس طرح سے اس کا ریاض کر لو تاکہ اس کے بارے میں سوچنا نہ پڑے اب سوچنا ہے تو صرف گیت کے بھاؤ کو کہ اب گائیں گے تو اب بھاؤ سمجھئے کہ پوچھو نہ کیسے میں نے رہن بٹائی وہ دکھ جو اس میں آنا چاہیے اب اس پر دے پاؤ گے اب فوکس کر پاؤ گے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ تو بینہ سیخہ سمجھا ہے کشور گمار صاحب بینہ سیخہ سمجھے ہیں تو یہ کیسے گاتے ہیں کیونکہ سب کونشیس لی ان میں آلریڈی وہ بسا ہوا ہے یہاں پر میں خود پنڈیت آوت کی شور پانڈے سکھا رہا ہوں اور میرے پتر ماسٹر نشاد اور میری پتریاں ڈاکٹر ہیمجا ڈاکٹر ہریجا ڈاکٹر آکانک شا اور بھی کشل بنے گرو کی شرنی میں آئے ہوئے کچھ ویدیارتی بھی یہاں سنگیت کی سکھا دے رہے ہیں سا لگانا ہے تو ہر بار سیم لگانا ہے اور یہ تب ہو پائے گا جب سجگ رہو گے ہمیشہ ہر پوائنٹ سجگ رہنا پڑتا ہے سنگیت میں سنگیت میں ویٹ جو ہے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتی پریزنس آف مائنڈ آپ کی کیونکہ پریزنس آف مائنڈ نہیں ہے تو کب چوک جاؤ گے پتا نہیں چلے گا سور آپ کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں لائے آپ کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں کب نکل گئی اور کب واپس آ گئی آپ کو پتا بھی نہیں پڑتا ہے اب طبلہ ہر میں ہمیشہ تھوڑی سنتے رہو گے بھائی اتنے سارے اگر ڈیوائیڈیڈ اٹینشن دیئے تو ایک جگہ تو دے ہی نہیں پاؤ گے تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ وہ ڈیوائیڈ ہو گیا ہے اب اٹینشن اب ہمیں سب کانچیسلی چلا گیا ہے وہ کانچیسلی اب صرف ایک ہی چیز پر دھیان دیں گے اب گانا گا رہے ہیں اب گانا گاتے ہیں سمیں اب سور پہ بھی دھیان دیں لئے پہ بھی دھیان دیں تال پہ بھی دھیان دیں ہارمنیم پر کیا بج رہا ہے اس پہ بھی شبدوں پہ بھی بھاو پہ بھی اتنی ساری چیزوں پہ دھیان دوں گے تو کچڑی ہو جائے گی پھر وہ سامنے نظر آئے گا کہ بڑا سوچ کے گا رہا ہے یہ کھلا ہوا نہیں ہے یہ کانچیس ہو رہا ہے یہ بولا جاتا ہے تو بھائی وہ کانچیس نہ ہونا پڑے اور اس کے لئے چیزوں کو سب کانچیس کرنا پڑتا ہے اور اس کے لئے انڈیبیج وال ہر چیز کا ریاز کرنا پڑتا ہے پھر کیا ہوگا گاتے سمیں صرف بھاو پر دھیان دیں پاؤ گے یہ نا ابھی او 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 اوم کو ہر چیز دھیان دے رہے ہیں بھائیax سور صحیح لگ رہا ہے کی نہیں stable ہے کی نہیں چھوٹ صحیح لگ رہا ہے کی نہیں جمپ صحیح ہے کی نہیں شفٹ صحیح ہیں کی نہیں اس کے بعد اس کے ادھیاتمی کوشن پر دھیان دے پاؤ گے جب یہ ساری چیزوں سے دھیان ہٹ جائے گا جب یہ ساری مضبوط ہو جائیں گے کہ اب تو سور صحیح لگ رہا ہے اب دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے تب کیا ہوگا تب کنسنٹریشن تب اوم کی مہمہ کو سمجھ پاؤ گے وہاں تک پہنچنا ہے ہمیں ان ساری چیزوں پر دھیان دیتے ہوئے کانشیسلی دھیان دیتے ہوئے ان کو سب کانشیس میں اب یہ پیچھے شفٹ ہو گیا دماغ میں اب یہ خود بخود صحیح ہو جائے گا اور اب مجھے اوم ایکچولی میں کرنا کیسے ہوتا ہے اگر میں نے کوئی گانا آپ کو گانے کو بولا ہے کہ اگر میں بول رہا ہوں کہ پوچھو نہ کیسے میں نے رین بیتائی یہ لائن میں نے آپ کو گانے کو بولی پوچھو نہ کیسے میں نے رین بیتائی تو سب سے پہلے آپ اس کا اچھارنٹ صاف کیجئے کہ کیسے پڑھیں گے اسے پھر اس کے سور صاف کیجئے جمپ صاف کیجئے اسے لائے میں باندھ دیجئے کہ ہاں اس کی یہ لائے چل رہی ہے تو اس میں ہم گا رہے ہیں کی نہیں گا رہے ہیں یہ ہو گیا پھر اسے تال کا دھیان رکھئے کہ یہ کہاں سے اٹھنا چاہیے کہاں سے نہیں اٹھنا چاہیے کہاں سام آنا چاہیے ہو گیا ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہو گئی ساری اب انہیں پیچھے رکھ دو اب اس گانے کے بھاہو پہ بات کرو بھاہو پہ پہ پہنچنے سے پہلے یہ ٹیکنیکل ساری جو انفرمیشن ہے یہ کور کرنی پڑتی ہے ہے نا تو اب کیا ہوگا اب آپ اس چیز پہ دھیان نہیں دے رہو کئی لوگوں کا یہ ڈاؤٹ ہوتا نے کہ اتنی ساری چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں اس میں اتنا کیا سوچ کے گانا ایسے بھی تو گئی سکتے ہیں نا پر ایسے ہی گانے میں پھر وہ ایسا ہی ہو جائے گا اہم ہی ہو جائے گا اس میں مزا نہیں آئے گا یہ جو لتا جی گاتی ہیں من دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ تبلہ کہاں چل رہا ہے خود بخود وہ لے میں ہیں وہ انہیں لے میں ہونے کی ضرورت نہیں ہے لے ویلین ہو چکی ہے ان میں ہے نا تو سورو لے تال یہ ویلین ہو جائے اندر بس جائے اس طرح سے اس کا ریاض کر لو تاکہ اس کے بارے میں سوچنا نہ پڑے اب سوچنا ہے تو صرف گیت کے بھاو کو کہ اب گائیں گے تو اب بھاو سمجھئے کہ پوچھو نہ کیسے میں نے رین بتائی وہ دکھ جو اس میں آنا چاہیے اب اس پر دے پاؤ گے اب فوکس کر پاؤ گے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ یار یہ تو بینا سیخا سمجھا ہے کشور گمار صاحب بینا سیخے سمجھے ہیں تو یہ کیسے گاتے ہیں کیونکہ سب کونشیسلی ان میں آلریڈی وہ بسا ہوا ہے بھئی آپ کے اندر بھی تھوڑی بہت سور کی سمجھ تو ہے نا ایک دم بلانگ تو نہیں تھے کہ میں نے لگانے کو بولا اور آپ ایسے سور لگا رہے ہو ایسا تو نہیں کیا آپ نے کہ ایک دم ہی میں یہاں لگا رہا ہوں اور آپ یہاں گا رہے ہو یا میں نے لے پکڑائی تو آپ نے یہ لے پکڑائی اور آپ ایسے تعلیم آر رہے ہو میرے ساتھ ایسا نہیں کیا آپ دونوں نے تھوڑا تھوڑا پکڑ لیا سور بھی اور لے بھی تو بھئی یہ گارڈ گفٹ ہی تو ہے اور کیا ہے ہے کی نہیں سب کونشیسلی تھوڑی بہت آلریڈی نولیج ہے تو اس طرح سے یہ گارڈ گفٹ کسی کو بہت زیادہ ہوتا ہے کسی کو پہلے سے ہی سور کی سمجھ ہوتی ہے اور اس کا ایک کارن یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ماحول میں پیدا ہوتا ہے ہے نا جو لوگ ابھی میرے گروی جی نے مجھے یہ چیز بولی تھی ایک سوال کیا سب لوگ پوچھتے نا ایک اچھا سنگیت کار بننے کیلئے کیا کرنا پڑتا ہے ایک اچھا کلاکار ہو تو کیا ہونا پڑتا ہے میں نے بھی ان سے پوچھ لیا میں نے کہا گروی جی کیا ہونا ہوتا ہے ایک سنگر میں ایک آرٹسٹ میں کیا ایسی بات ہوگی کہ اسے ہم بولیں گی کہ ہاں یہ اچھا کلاکار بن سکتا ہے کیا کرنا پڑے گا ان کا ایک ہی جواب تھا کہ کلاکار کے گھر میں پیدا ہونا پڑے گا اب یہ ہمارے ہاتھ میں تو ہے نہیں کہ ہم ایک آرٹسٹ کے گھر میں پیدا ہو جائیں ابھی جن میں کہاں ہو رہا ہے یہ تو یشور کے ہاتھ میں ہے پر ایسا انہوں نے کیوں بولا کیونکہ سچا اور اچھا کلاکار وہی بن پاتا ہے جو وہاں پیدا ہوگا اور پورے ٹائم اسی ماحول میں رہ رہا ہے تو اسے الگ سے سر سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی الگ سے لے سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ اس میں بسی ہوئی ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں کوشی کی چکرورتی جو ہیں وہ عجی جی کے گھرم جنم لیا ہے انہوں نے تو انہیں بیسک سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی خود بخود ان کے ڈی این اے میں ہے وہ اندر ہے اور نہیں بھی ہوتا ہے تو ماحول میں آتے آتے آ جاتا ہے ان کو سب کانشیسلی اتارنا ہوتا ہے جن چیزوں کو وہ اتری ہوتی ہیں ان کے پہلے سے ہی تو ان کو صرف گانے کے بھاو پہ دھیانتے ہیں اسی لئے تو کشور کمار صاحب کی فیملی کلاکار والی ہے یہ کوئی نہیں دیکھتا ہے وہ خاندانی کام ہے ان کا لطا جی کو اگر آپ دیکھتے ہیں ان کا خاندانی کام ہے ان کی فل فیملی میوزک میں ہے ہے نا تو اس وجہ سے ان کے اندر پہلے سے ہوتا ہے تو بھئیہ جس کے اندر پہلے سے نہیں ہے اسے تو ڈالنا پڑی گیا نا ان چیزوں کو پہلے سے تو یہ نہ جانے اب کوئی کہتا ہے نیہا ککڑ نیہا ککڑ کا نام سنایا آپ نے ان کو وہ خود کہتے ہیں کہ تو بھئی ان سے پوچھا جائے یا لوگ میرے پاس آکے ایکسپشن ان کا بتاتے ہیں کہ انہوں نے تو کلاسیکل نہیں سیکھا تو بھی تو گا رہی ہیں نا تو مطلب بینا کلاسیکل سیکھیں بھی گایا جا سکتا ہے تو آپ کیوں کہہ رہے ہو کہ کلاسیکل سیکھو کیونکہ بھئیہ ان کے اندر وہ فیملی سے ہے ان کے اندر حصور علیہ تال کی سمجھ پہلے سے ہے ان کو سیکھنا نہیں پڑا لیکن جن میں سمجھ پہلے سے ہوتی ہے ان میں پہچان بھی ہو یہ ضروری نہیں اگر آپ نے ایک انگریز کے گھر میں جنم لیا ہے تو انگریزی تو بولو گے ہی نا بچپن سے انگریزی تو بولتا ہی ہے نا بالک بھلی سکول نہیں گیا ہوا ہے تب بھی انگریزی کیسے بول رہا ہے اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ اسے گرامر آتا ہوگا گرامر آنے کے لئے تو سیکھنا پڑتا ہے کی نہیں ویدھور ڈنگ سے اب اگر نیہا ککڑ جی کو آتا ہے گانا سور میں گاتی ہیں لے میں گاتی ہیں لیکن اب میں اگر ان سے سور کے ماپدند پوچھلوں تال پوچھلوں لے پوچھلوں لے کاری پوچھلوں ان کو نہیں آئے گا وہ کیونکہ یہ سیکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ نے انگریزی سیکھی ہے بھئی ہم پیدا ہوئے تھے ہندی بھاشی دیش میں پیدا ہوئے ہمارے ماں باپ کی زبان ہندی تھی تو ہم نے گھر میں رہ کے ہندی سیکھ لی بولنا لیکن ہمیں واقعے نرمان کرنا تو آ نہیں رہا تھا نا یا ہمیں سمجھ توڑی آ رہا تھا کہ ہم نے تم یہاں بیٹھو اس میں تم ہی پہلے کیوں بولا بیٹھو یہاں تم ایسے کیوں نہیں بولا ایسے کیوں بول دیا کہ بھئی اُلٹے سیدھے کیوں بول دیا یا اُلٹے سیدھے کیوں نہیں بولے یہ گھنے تھے یہ تو گرامر بتاتی ہے تو یہ چیزیں جان لینا ضروری ہے کہ کچھ کچھ چیزوں کو آتما ساتھ یا سبکانشس میں بٹھانا پڑتا ہے شروعات میں اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ سبکانشس میں بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ لوگ تو بینا سیکھے بھی کرتے ہیں تو ان کا یہ طریقہ تھا پھر کیونکہ وہ وہاں پیدا ہوئے تھے تو اگر ویسا بننا ہے تو ہو جاؤ پیدا پھر وہاں پہ اگر ہے نصیب ایسا تو پڑے رہو کلاکار کے در پہ آپ اپنے آپ کلاکار بن جاؤ گے لیکن بدھی نہیں لگاؤ گے تو خود بھی نہیں بنو گے یہ بھی ایک exception آتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کلاکار کے گھر میں پیدا ہونے والا ہر انسان کلاکار بنے گا یہ بھی تیہ نہیں ہے اس کو میں نے کچھ اس طرح سے لکھا تھا کچھ دن پہلے کہ لوگ کہتے ہیں نا انبھاو سب کچھ سکھا دیتا ہے experience teaches you everything پر میرا یہ ماننا ہے کہ صرف انبھاو نہیں سکھا سکتا wishlation کرنا پڑتا ہے analysis کرنا پڑتا ہے آپ کے ساتھ کچھ برا حادثہ ہوا آپ نے اس پر سوچا ہی نہیں کہ یہ کس وجہ سے ہوا ہوگا اور اگر میں یہ کرتا تو شاید یہ نہیں ہوتا یہ تنا analysis ہی نہیں کیا وہ حادثہ دوبارہ ہوگا آپ کے ساتھ کیا سیکھا پھر آپ نے اس سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ انبھاو سکھا دیتا ہے صرف انبھاو نہیں سکھاتا ہے wishlation کرنا پڑتا ہے ہے کہ نہیں اسی ہی طرح سے سنگیتکار کے گھر میں پیدا ہونے سے ہی سنگیت نہیں آ جائے گا ہاتھ پاؤں خود مارنے پڑیں گے اترنا اس میں خود ہی پڑے گا ہے نا تب جا کے ہو پائے گا اور کوشش کرنی پڑے گی سمجھنے کی چیزوں کو ہے نا ایسے تو امید کمار ہیں وہ بھی کہیں نہیں سیکھیں کشور کمار کے بیٹے ہیں وہ بھی گاتے ہیں لیکن گانے میں اور گانا سمجھ آنے میں فرق ہوتا ہے کہ آپ کو وہ سمجھ آتا ہے کیا اس کی گنیت بتا سکتے ہو کیا یہ بنا کیسے کچھ نیا بنا کے دکھا سکتے ہو کیا ورنہ تو وہ رٹی ہوئی چیزیں ہیں خاندانی جو چیزیں ہیں وہ رٹی ہوئی ہیں اگر میں آمید کمار کو کہتا ہوں ایک نیا گانا بنا کے دکھائیے ممکن نہیں بنا بھی دیں گے جوڑ توڑ کے پورانے گانوں میں اسے تھوڑا سا یہاں لے لیا تھوڑا سا ماں سے لے لیا تھوڑا سا یہاں سے لے لیا اور ایک نیا گانا بنا دیا سمجھ رہے ہیں تو اگر اس سٹیج پر جانا ہے کہ خود اس سے کچھ کر پاؤ تو ان چیزوں کو سب کانشیس میں بٹھانا پڑے گا ٹھیک ہے